کریں گے بڑی خبر کی آگرہ سے بڑی خبر ہے جہاں پر داروگا کی گولی مار کر نرمم حتیہ کر دی گئی ہے ویواز سلجھانے گئے داروگا کی حتیہ ہوئی ہے سب انسپیکٹر پریشاند کی حتیہ سے سنسنی فائل گئی ہے دو بھائیوں میں کھیت کو لے کر ویواز تھا ویواز کی سوچنا پر داروگا پریشاند پہنچے تھے چھوٹے بھائی نے کٹے سے داروگا پر فائر کر دیا خاندولی تھانا اکشتر کے ڈہردہ کا یہ پورا ماملہ ہے تو آگرہ سے محب کوئی بڑی خبر بتا رہے ہیں جہاں پر کس طرح سے داروگا کی نرمم حتیہ کر دی گئی ہے گولی مار کر داروگا کی حتیہ کی گئی ہے بہت ہی دکھت گھٹنا ہے دونوں بھائیوں کا بھی بات تھا اور اس دکھت گھٹنا پر جو بھی اپھیوکت ہے ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اور ساتھ ہی جو سب انسپیکٹر ہیں ان کے لیے حول سبھاک کی طرف سے اور شاسن کی طرف سے جو بھی میکسیمم ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے وہ ہیلپ کی جائے گی گولی جو ہے وہ وشنات جو ایک بھائی ہے جو اس نے ماری تھی اور اس کی تلاش کے لیے کئی ٹی میں لگا دی گئی ہیں اگرہ سے ہم آپ کو یہ بڑی خبر بتا رہے ہیں جہاں پر کس طرح سے داروگا کی حتیہ کی یہ بڑی وارداد سامنے ہی ہے جانکاری کے مطابق کھیت کو لے کر دو بھائیوں میں بیوات تھا اور اسی بیوات کو سوجھانے کے لیے داروگا پرشانت وہاں پر پہنچے تھے لیکن اس بیچ وہاں پر چھوٹے بھائی نے کٹے سے فائر کر دیا اور اس میں ان کی جان چلی گئی اور اس بیچ تازہ اپ ڈیٹ اس ماملے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ گھٹنا پر سی ام یوگی نے سمویدنا جتائی ہے شہید اوروگا کے نام پر سڑک بنے گی پریوار کے ایک سدرس اس کو سرکاری نوکری دی جائے گی آشریتوں کو پچاس لکھی آرثی مدد کا اعلان بھی کیا گیا ہے بڑی کھوم آپ کو بتا رہے ہیں جس طرح سے یہ بڑی باردہ سامنے آئی ہے اس کے بعد اب یہاں پر سی ام یوگی نے بھی اپنے سمویدنا گھٹنا پر ویکٹ کی ہے آگرہ میں ساہ پرشانت یادو کی ہتیا کا یہ پورا ماملہ تھا گھٹنا پر سی ام یوگی نے سمویدنا جتائی ہے شہی داروگا کے نام پر سڑک بنے گی پریوار کے ایک سدرس وے کو سرکاری نوکری ملے گی تو گھٹنا پر سی ام یوگی نے سمویدنا جتائی ہے بڑی خورم آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خورم آپ کو بتا رہے ہیں آگرہ میں داروگا کی نرمم ہتیا کی گئی ہے گولی مار کر ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا ہے جانکاری کے مطابق دو بھائیوں میں کھیت کو لے کر ویواد تھا اور اسی خور پر زیانکاری کے ساتھ سمو آدت آنپم آئے ساسیدھ آگرہ سے جڑ گیا آنپم جس طرح سے واردات سامنے کیا جانکاری مل پا رہی ہے کوئی پرتیکش درسی جس نے جانکاری دی ہو کیسے داروگا کی ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا اور کاروائی کیا ہو رہی معاملے میں دیکھیں نہرہ گاؤں پلتا ہے خندولی تھانہ چھیتر کا ہاتھرس جلے کا بورڈر کا گاؤں ہے وہاں پر دو بھائیوں کے بیچ بیسونات اور سیونات کے بیچ میں آلو خدائی کو لے کے بیواد چل لادا جس کا پرترپت خندولی تھانے میں دیا گیا تھا اسی کی جانچ کے لیے دروگا پرشاند اپنے دو سپاہی ساتھیوں کے ساتھ موقعے پر پہنچے تھے وہاں پر کہاں سنی کے دوران جو چھوٹا بھائی ہے بیسونات اس نے تمنچے سے گولی مار دی جو ان کی گردن میں لگی ان کو گمبیر حالت میں اس کے بعد وہاں سے سی ایسی جو خندولی میں ہے وہاں پر لائے گیا وہاں پر ان کی موت ہو گئی ہے اور اس گھٹنا کے بعد سے جیلے کے سارے ادھکاری ایس ایس پی آئی جی اور ایڈی جی سبھی موقع پر ہیں گھٹنا سل پر ہے گاؤں سے لوگ جو پروش ہیں وہ سب پرہان ہیں لیکن پولیس ان کی تلاس میں لگی ہوئی ہے حالانکہ بیسونات کا کوئی کرائم اتحاس ابھی تک نہیں پتا چلا ہے لیکن پولیس اس معاملے میں سخت کاروائی کرنے کی بات کہہ رہی ہے بلکل انپم پولیس یہاں پر سخت کاروائی کی بات تو ضرور کر رہی ہے لیکن سوال یہ ہے انپم کی ایک داروگا کسی ویوات کی خبر پر موقع پر جاتا ہے اس کے ساتھ سپاہی بھی ہوں گے دوسرے ساتھ ہی بھی ہوں گے اور اس بیچ کسی کو اتنا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے کٹے سے نکال کر داروگا پر فائر کر دے اس کی ہتیا کر دے یہ سوال نہیں ہے کاروشیلی پر آگرہ پولیس کے دوسرے ساتھی ماں پر کیا کر رہے تھے بلکل آگرہ پولیس کی کاروشیلی پر نشچی طرح سے سوال ہے کہ جس طرح سے پورے معاملے میں لاپروہی برتی گئی ہے دو سپاہیوں کی موجودگی میں اس کے ساتھی داروگا کی گولی مار کر رتیہ کر دی گئی وہ بھی تمانچے سے وہ اس سمائے جب وہ لوگ بیواد سل جانے کے لیے موقع پر گئے ہوئے تھے اور آپس میں باتچیت چل رہی تھی تیلا پروہی کا نتیجہ ہے کیونکہ ان لوگوں کی جن لوگوں سے بیواد تھا ان کی باتچیت ہو رہی تھی ان کو پتا ہی نہیں چلا کیونکہ اس نے اپنے پاس سے تمانچہ چھپا کے رکھا ہوا ہے اور یہی وجہ تھی کہ یہ گھٹنا کو انجام دینے میں کیمیاب ہوئے لیکن گھٹنا کو انجام دے کے ترنت وہاں سے موقع سے پرار ہو گئے اب پولیس ان کی تلاس میں لگی ہوئی ہے اور ان کو جلد پکڑے جانے کا دعویٰ کر رہی ہے بلکل لانپرون لیکن جانکاری کیا مل پا رہی ہے جس طرح سے بیواد تھا کس طرح سے یہاں پر پرشاند کو موقع پر بلائے گیا کس طرح کی سوچنا تھی جب وہاں پر پہنچے وہ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ نوبت یہ آگئی کہ وہاں پر کٹے سے فائر کر دیا گیا وہ بھی دھروگا پر اور جانکاری یہ بھی ہے کہ جب کوئی کرائم ہسٹری نہیں ہے تو اس نے اس طرح کا فائر کیوں کر دیا اس طرح کی ہستیتیاں وہاں پر کیا بنی تھیں دیکھیں جس طرح کی جانکاری ملی ہے کہ بیسنات جو اپنے بھائی کی اوپر تھوڑی دمنگائی دکھاتا تھا اور اسی بات کو لے کر اس کے بھائی کی اور سے اس حالوک خدائی کو لے کے ایک پراثنہ پرتت خندولی تھانے میں دیا گیا تھا اسی بیوات کو نپٹانے کے لیے موقع پر پہنچے تھے لیکن اس کا دستہاس ہی تھا جو اس نے تمنچے سے دروگا کے اوپر فائر کیا بیوات نپٹانے کے دوران چونکہ یہ سوچنا پہلے سے دی پولیس کو کی بیسنات دبنگائی کرتا ہے دراتا دمگاتا ہے پولیس نے اس بارے میں کوئی احتیاط نہیں بڑھتا اور اسی لاپروائی کا نتیجہ ہے کہ یہ احتیاط کی گئی بلکل امٹام اب کاروائی کا بھی انتظار ہے اور سوال جو ہیں ان کو بھی یہاں پر تلاش نہ ہوگا تمام جان کا ایدنے کے لیے آپ کا شکریہ ادھر مراد آباد سے خبر ہے